بیریہ کو لیویبل ہونے میں کمز کم 22-25 سال لگے 20 سال بیریہ کے ہو گئے ہیں ابھی ہمارا فوکس ہے کہ جو ان کا انٹرچینج ہے انٹرچینج پہ کام شروع ہو چکا ہے کیپیٹل سٹی کی طرف سے اگر آج رات بھی انٹرچینج بن جاتا ہے اس کا ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا کھائی آگیا دیکھیں میری بات سنیں تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گے میں نے کہا چلو دو منٹ ہے جو نا یہ ایک خبر ہے اس کی آگ لگی ہوئی ہے دعا ہوں بیٹھ جائے گا چیزیں پلیئر ہوں گے اس کے بعد پھر آ جانا جیسے یہ ہو چکا ہے نیو میٹو سٹی میں بیلون بنائے پھٹا ہے ہو رہا تو کون چکری روڈ چھنٹر ہو کے آنے کی والی کرے گا تو لوگوں کا ابھی لوگ کومنٹس میں پتہ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں بڑے مزے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال یہ لیویبل ہو جائے گا تو اگلے سال کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جتنے ان کے منیجمنٹ کے بندے ہیں جو بار کرائیوں پہ رہ رہے ہیں ان کو آ کے ویلاس کے اندر ٹھارانا شروع کریں تاکہ ان کو پتہ چلے اگر بجلی گیس اور اتنی امنیٹیز کے بغیر وہ رہ پائیں گے تو پھر ہم بھی آ جائیں گے کیسے اگلے سال لیویبل ہوگا وہاں پہ گریڈ سٹیشن ابھی تک نہیں لگا گیس کا کنڈیشن دیکھ لیں اور دوسری بات موٹر میں سے لیٹ سپوز میں مان لیتا ہوں جی دو سالوں میں یا سال میں ان کا یہ بن جاتا ہے مطلب کنیکٹنگ کا چار سو فٹ کا جو چوڑا روڈ ہے وہ بن جائے گا اور ساتھ سی پیک انٹرچینج بھی بن جائے گا زبیر صاحب میں نے تسلیم کر لیا لیکن انٹرچینج سے لے کے کیپٹل سمارٹ شیٹی کا جو سیکٹر عباد ہوگا وہ اورسیز ون ہے اورسیز ایسٹ ایسٹ اورسیز ایسٹ تک کم از کم ساڑھے چار سے پانچ کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ چکری روڈ سے زیادہ غیر عباد ہے اور جن لوگوں کو سر وہ سارا غیر عباد علاقہ ہے پیچھے موٹر وے سے لے کے رات کو بارہ بجے تو آباد نہیں ہوتی جن لوگوں نے وہاں پہ انویسمنٹ کیا ہے وہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں سمارٹ اور وہ ایسے ویرانے میں نہیں رہتے جو دبائی میں بیٹھا باتیاں گن رہا ہے وہ چانڈ میں آکے نہیں رہ سکتا گاؤ میں جو جینا بھی ہو سو سو جو میرا پوائنٹ آفیو ہے کہ وہ جو لوگ جو ہائپ میں آ جاتے ہیں کہ اتنی جلدی چیزیں ہو جائیں گی وہ تھنڈا کر کے کھائیں جیسے پہلے چیزوں ہم کو ہونے میں ٹائم لگا ہے گراؤنڈ کی اوپر اسی طرح انٹرچینج سے لے کے جو کنیکشن ہے ایسٹ 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 کا اس کو بھی ٹائم لگے گا تو وہ میرے بھائی جو اس میں کسی نئی خبر کیاتے ہی اس کو میں کاؤں گا کہ تھوڑا سا آپ صبر کر کے چلیں پھر آپ کہتے ہیں ہم نے اتنی مہنگی چیز لے لیے اور ابھی ہمیں پروفٹ نہیں مل رہا جو چیز ہی آپ مہنگی خریدیں گے تو پھر اتنی جلدی پروفٹ کاؤں سے آئے گا دیکھیں اسی علاقے میں بہت ساری سوسائٹی ہیں اب اسی علاقے میں ڈی ایچ نائن آ رہے ہیں ٹھیک ہے پری لانچنگ میں آپ کو بہت ساری چیزیں سستی پہ لیں گی دوسری سوسائٹیز آ رہی ہیں ایولان سٹی آ رہا ہے اسے اورسیز پاکستانی اسے دیکھیں ٹھیک ہے بلو ورڈ سٹی ہے اسے دیکھیں اس کے علاوہ وہاں کنگڈم ویلی ہے اسے دیکھیں جب ایک سوسائٹی آپ کی ریچ سے آؤٹ ہو گئی ہے اور مطلب یک مشت اس نے مطلب چیزوں کو کروڑ کروڑ دو دو کروڑ روپے بڑھا دی ہے تو آپ اسے دیکھیں پاکستانی قوم اگر اس دن اس دن صدر جائے گی جس دن انہیں پتا چلے نا کہ مارکیٹ میں ٹمارٹر شارٹ ہے نا وہ ڈونڈا بان کرتے اس دن دنی سے گزارہ کرتے لیکن یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اگر کیپٹل سمارٹ سٹی آپ سے اور چارجنگ کر رہا ہے معذرت کے ساتھ کیپٹل سمارٹ سٹی سے بھی اور جس حساب سے انہوں نے یہ بڑھایا ہے سارے معاملات یہ کیپٹل سمارٹ سٹی جانتا ہے کہ انہوں نے لاکھ رپے پچاس ہزار ستہ ہزار رپے کنال وہاں پہ زمین خرید دی ہے ٹھیک ہے ابھی تک دولپمنٹ پہ انہوں نے ضرور پیسہ لگا ہے انٹرچینج وہ ضرور لے کے جا رہے ہیں باقی سارے معاملات ضرور ہیں لیکن دولپمنٹ کے جو پیسے ہیں کاسٹ آف لینڈ کے جو پیسے ہیں وہ جس حساب سے زمین خریدی گئی ہے یا جس حساب سے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں ناظرین بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اچھا بڑا خاصا منافع کمار ہے اس کے بوجود اگر کروڑوں روپے نہ پڑھاتے تو درست تھا درست تھا تھوڑا پڑھا لیتے ہیں اس میں یہ میرے جو میرے اپینین ہے اس میں کم از کم جن لوگوں نے 50% سے کم ہے ان کے لیے تو وہ ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں نے 50% سے اوپر پہ کی ہے ویلاس کا میرے خیال من کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے پالیسی کو اور 80% سے شیفٹ کر کے کم از کم 50 نہیں تو 55 یا 60 سے اوپر نہیں جانا چاہیے جن کی 60% پیمانٹ ہو چکی ہے 50% ہو چکی ہے ان کو اس کی اوپر دینا چاہیے سر اس وقت کپیٹل سمارٹ سیٹی کے اوپر پنڈی کا ساہہ اور پنڈی کا ساہہ جس پہ بھی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں وہ اسیب اتنا ڈڈا ہے کہ وہ اپنی کیوں ہی بات مناتا ہے لہٰذا آپ بھی تڑپیں جتنا تڑپتے ہیں ان کے اوپر پنڈی کی اسیب کا ساہہ ضرور موجود ہے اور کچھ بھی نہیں کپیٹل سمارٹ سیٹی نے کرنا ہے جیسے پہلے کچھ نہیں کیا صرف آپ نے اور ہم نے ہم سب لوگوں نے اتیار کرنی ہے سر وہ اوپر سیس پاکستانی جو پچھلے چار دنوں سے مجھے میسج کر رہے ہیں اس کے بعد جانگیر خان جو سکوش والے تھے ان کے بتیجے نے مجھے میسج کیا سپیشل بڑا لنسی میسج کیا میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی میں اس میں ڈلوا نہیں سکتا سر آپ کا تینکیو وری مچ لیکن آپ نے اپنے جن جن ڈیلر سے آپ نے یہ بک کروایا تھا آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں ہم ایز ای ریل سٹیٹ کی وائس کے طور پہ ہم اب ضرور ایک نام رکھتے ہیں اور ہم نے جتنی آپ کی آواز پچانی تھی اتنی ہم نے پچانے کی کوشش کی اس حوالے سے سپیشل ایک لائیو ہم دے رہے ہیں سیچر ڈی کو اس میں ہمارے ایکسپرٹ بیٹھے رہے ہیں آپ رات دس بجے اسے جوائن کیجئے گا کیوں جی زبیر صاحب بلکل سپیشلی کیپیٹل سمارٹ سیٹی کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ہم زبردست قسم کے جو انیلسٹ ہیں جن کی کیپیٹل سمارٹ سیٹی کے اپر بہت اچھی گریپ ہے وہ لائیں گے اور انشاءاللہ آپ اس میں زیادہ بہتر چیزوں کو سمجھ پائیں گے اسی کے ساتھ زبیر بشیر اور بجے کامران خان موسیقی